سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو جب پورا اسرائیل نین سے جاگا بھی نہیں تھا تب صبح کے تڑکے ایک آئیک گازہ سے ہزاروں راکٹس اور مسائلیں اسرائیل پر برسنے لگی تھی جب تک اسرائیلی سینہ اور اس کے ناغری خود سمجھ پاتے تب تک تو ہماس کے راکٹس نے اسرائیل میں تباہی شروع کر دی تھی اور یہ حملہ اتنا بھیشر تھا کہ اس میں اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا یہاں تک کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایر ڈیفنس سسٹم بھی ان راکٹس کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا تھا لیکن اب حالات کچھ اور ہیں اسرائیلی سینہ گازہ میں گلی گلی گھوم کر ہماس کے صفائے میں لگی ہوئی ہے اسرائیل کے ہوای حملوں سے ہی گازہ کھنڈھر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن اسرائیل کے ان حملوں کے باوجود ہماس اسرائیلی سینہ کو کڑی ٹک کر دے رہا ہے اس کی تصدیق ہماس کے یہ راکٹ کر رہے ہیں جو ابھی بھی گازہ کے آسمان کو چیرتے ہوئے اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں ہماس کی سینہ شاکھا علکوٹس بریگٹس اسرائیل کے سٹیروٹ سٹیلمنٹ پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں اس کو لے کر علکوٹس بریگٹس نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ علکوٹس کے لڑا کے پہلے ہریالی کے بیچ زمین میں ایک گڑھا کھوڑ رہے ہیں اور گڑھا کھوڑنے کے بعد علکوٹس کے لڑا کے راکٹ لانچر یہاں لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان راکٹ لانچروں میں بڑے بڑے راکٹ بھرے جارہے ہیں ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ یہ سب ہی راکٹ زمین میں گڑھے ہوئے کچھ کھانچوں میں بھرے جارہے ہیں اور اس کے بگل میں ہی ایک ٹائمر لانچر لگا ہوا ہے اس کے بعد ویڈیو میں رات کا نظارہ دکھتا ہے جس میں ایک کے بعد ایک راکٹ فائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ صاف نہیں ہوا کہ یہ راکٹ اسرائیل کے کس علاقے میں جا کر گرے ہیں اور ان سے کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے علاوہ ہماس کے لڑاکوں کی خان یونیس شہر میں اسرائیلی سینہ سے تگڑی بھیڑنت ہوئی ہے ال زہرہ اور ال مگھار کا علاقے میں اسرائیلی سینک اور ہماس کے لڑاکوں میں جنگ چل رہی ہے وہیں نصر اسپطال کمپلیکس کے آس پاس بھی ہماس اور آئیڈیاک کی بیچ گولی باری ہو رہی ہے اور اس سب کے بیچ ال کاسم بریگٹس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے مروکہ ٹینک کو شاواز ویسفوٹک ڈیوائز سے اڑا دیا ہے جس سے اس کے چالک دل کو بھاری نقصان ہوا ہے اعل کاسم بریگٹس کا کہنا ہے کہ حملے میں ہاتھا ہاتھ ہوئے سینکوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے اسرائیلی سینہ کی ہیلیکاپٹر کو اترتے ہوئے دیکھا ہے جو خان یونیس سے مرتق اور گھائل سینکوں کو لے کر گیا ہے اس کے علاوہ ال کرانہ اور خان یونیس کے اترپرو میں ال کچھ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کی پوزیشنز پر موٹار گولے دا گے ہیں